وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں نون کتنی کی عملی مثالیں ہم پڑھیں گے اور پریکٹس کریں گے کہ نون کتنی اگر دورانے تلاوت آ جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس میں ان الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں نون کتنی موجود ہیں اوپر وہ لفظ لکھے گئے ہیں جہاں نون کتنی موجود ہو تو پھر اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اور نیچے والی جو مثال ہے اسی ڈبے میں وہاں وقف کی صورت لکھی گئی ہے مطلب دونوں صورتیں ہیں جیسے پہلے موڈیول میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر مسلسل تلاوت کرتے جائیں تو نون کتنی پڑھا جاتا ہے اور اگر جہاں نون کتنی آ رہا ہے وہاں وقف کر لیں تو پھر نون کتنی نہیں پڑھا جاتا تو یہ دونوں طرح سے اس سلائیڈ میں الفاظ موجود ہیں آپ سلائیڈ کے اوپر غور کریں تو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ کیسے وقف نہ کرنے کی صورت میں نون کتنی پڑھا جاتا ہے اور کس انداز میں اگر وقف کر لیں تو پھر نون کتنی کو نہیں پڑھا جاتا تو پہلی مثال کی طرف آ جائیں لفظ ہے مبینین قطولو اصل میں یہ لفظ ہے مبینین مبینین نون کے نیچے دو زیریں ہیں اور دو زیروں کو پڑھ کر ڈائریکٹ آگے پڑھنا مشکل تھا تو پھر ایک زیر کو ختم کر کے نون کتنی آگیا تاکہ تلاوت میں تسلسل قائم ہو سکے تو بغیر وقف کیے نون کتنی کو پڑھنا ہے تو یہ لفظ یوں پڑھا جائے گا مبینین نقطولو چھوٹا آسا نون جو ہے اس کو کاف کے ساتھ ملائیں گے اور اگر یہاں ہم وقف کر لیں تو پھر پڑھیں گے مبینین اقطولو اب یہ وہ ساؤنڈ ہے جہاں نون کتنی نہیں پڑھا ہم نے چونکہ وقف کر لیا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے عزیز طلبہ و طالبات بتایا تھا کہ عمومی طور پہ نون کتنی وہاں آتا ہے جہاں ایک آیت کا انڈ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری شروع ہو رہی ہوتی ہے موسلی ایسا ہوتا ہے لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں آیت کا انڈ یا شروع تو نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی وہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایک جو پہلا لفظ ہے اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہوتی ہے اور اگلے لفظ کا شروع حمزے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں تسلسل سے اگر پڑھیں تو نون کتنی پڑھا جاتا ہے وہاں بھی اگر روک جائیں تو نون کتنی نہیں پڑھا جاتا جیسے اس سلائیڈ کی دوسری مثال میں بھی آپ پریکٹس کریں تو اس کو ہم نون کتنی کی تلاوت کے ساتھ اگر پڑھیں تو پڑھیں گے یہ نون کتنی کی تلاوت ہے اگر وقف کر لیں اب پہلے پہ وقف کیا دوسرے لفظ کو الگ پڑھا نون کتنی نہیں پڑھا گیا تیسری مثال میں قدیرون اللہی یہ ہے اتصال کی صورت مطلب مسلسل تلاوت کی صورت جہاں نون کتنی کو ہم پڑھیں گے اگر وقف کر لیں نون کتنی نہیں پڑھیں گے پہلا لفظ پہلے ختم ہو جائے گا دوسرا لفظ بعد میں شروع ہوگا نون کتنی وہاں نہیں ہوگا جیسے قدیر اللہی اب دیکھیں دونوں لفظ الگ الگ پڑھے گئے اسی طرح اس لائن کی آخری مثال کو اگر پڑھیں لُو مازاتِ لِن لَذِي میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ لفظ لُو مازاتِ لِن لَذِي اب یہ ہے نون کتنی کو پڑھنا اگر ہم پڑھیں وقف کے ساتھ لُو مازہ اللَّذِي اب نون کتنی نہیں پڑھا گیا اسی طرح شیبان السماء شیبان السماء اب نون کتنی ہے اگر وقف کر لیں شیبا السماء اب وقف کی صورت میں نون کتنی ساکت ہو گیا یہاں موجود نہیں ہے یہ ہے اتصال کی صورت نون کتنی کو پڑھنے کی صورت وقف کریں منیب ادخلوہا اب وقف ہے تو نون کتنی نہیں پڑھا گیا خوئیران الوسیاتو خوئیر یا خوئیرالوسیاتو یہاں اس مثال میں بھی دیکھیں اس مثال کو میں رپیٹ کر رہا ہوں اور یہ زیادہ بہتر ہوگی اس کو ایڈ کیجئے خوئیران الوسیاتو یہ ہے جہاں نون کتنی پڑھنا ہے اور جب وقف کرنا ہے خوئیرالوسیاتو اسی طرح عرضان اللذین وقف کریں عرضان اللذین یومئذن الحق یومئذ الحق جزاءن الحسن نون کتنی کی صورت اور وقف ہوگا جزاء الحسن یہ مثالیں ہیں بہت سارے الفاظ اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہیں اور دو بار ان کو لکھا گیا ہے جب پہلی بار اوپر تحریر ہے تو وہ نون کتنی کے ساتھ ہے کہ جب وقف ہم نے نہیں کرنا تو نون کتنی کو پڑھنا ہے اور جو اس کے نیچے دوبارہ انہی الفاظ کو لکھا ہے تو یہ وقف کی صورت ہے کہ پہلے لفظ پہ آپ وقف کر لیں گے دوسرے لفظ کو نیسیرے سے شروع کریں گے تو اس انداز میں وہاں نون کتنی نہیں آئے گا مختصر یہ کہ مسلسل تلاوت کریں گے تو نون کتنی پڑھا جائے گا اگر وقف کر لیں تو نون کتنی نہیں پڑھا جائے گا میکنی centimeter میکنی د abus کو تاکتنی ہے تو نمиш کتنیẽ کتنی کے اب ت دور